ویلکم ٹو آور چینل ہارپل جیو کا ڈراما سریل گھاٹا بہت ہی اچھا بن چکا ہے آنے والے اپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھنے جارے کہ دانش بہت ہی زیادہ غصے میں رانیہ سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ تم حمزہ سے کوئی رابطہ نہیں کروگی یہ بات سن کر بہت زیادہ غصے میں رانیہ کہتی کہ جب میں فیصلہ کر چکے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی خدا کے لئے تم یہ گھر چھوڑ کر چلے جاؤ یہ بات سن کر دانش کہتے کہ کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا یہ سب کچھ میرے نام ہو جائے گا یہ بات سن کر رانیہ کہتی کہ یہ سب کچھ میرے باپ کے نام پر ہے تم جو کچھ بھی کرے ہو غلط کرے ہو یہ بات سن کر دانش کہتے کہ جب یہ تمہارے نام ہوگا اس کے بعد میرے نام ہو جائے گا یہ بات سن کر رانیہ کہتی کہ بس میں تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی بہت جلد میں تم سے کھلا لے لوں گی یہ بات سنکر دانش کہتے کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا میں کبھی بھی تمہیں طلاق نہیں دوں گا میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں محبت کرتا ہوں تم سے یہ بات سنکر رانیہ کہتی کہ تمہاری محبت گئی بھاڑ میں میں تم سے صرف اور صرف نفرت کرتی ہوں دانش کہتے کہ میں تمہارا شور ہوں تم جو کچھ بھی کاری اکلت کرے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہئے میں کبھی بھی تمہیں حمجہ کی زندگی میں شامل نہیں ہونے دوں گا یہ بات سنکر رانیہ کہتی کہ میں اس کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی لیکن تمہارے ساتھ میں رہنا ہی نہیں چاہتی آنے والے اپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھنے جارے ہیں کہ نواب اب بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے کیونکہ جو کچھ بھی اس کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے سنہ سے کہتی ہے کہ بیٹا سب کوئی ٹھیک ہو جائے گا تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے سنہ کہتی ہے کہ امی میں کیا کروں بس حمزہ فیصلہ کر چکا ہے وہ بہت جلد مجھے چھوڑ دے گا نواب کہتی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا سنہ کہتی ہے کہ امی آپ دانی سے بات کریں وہ رانیہ پر اگر اس طرح بار بار ظلم کرے گا تو حمزہ میرے ساتھ کرے گا حمزہ فیصلہ کر چکا ہے جس دن رانیہ کو کھلا ہوتی گئی اسی دن وہ مجھے طلاق دے دے گا یہ بات سنکر نواب کہتی کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا یہ سب کچھ آپ آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے جا رہے ہیں دوستو آرپل جیو کا ڈراما سریل گاٹا اگر آپ نہیں دیکھ رہے تھے ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سکرائب کر لیں تکنیان والا ویڈی کو ناٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں